پرنڈز آج کیسے وڈیو میں میں ایم اے نمبر کے ثروہ جو بھی آپ کے مائے میں کوسٹنز ہیں ان سبی کا جواب دینے والا ہوں تو آج اگر آپ یہ وڈیو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ایم اے نمبر کے ثروہ کیسے لوکیشن کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اچین ایبری تینڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آج کیسے وڈیو میں ملنے والا ہے بہت اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈفرنٹ پلیٹ فارمز کو ٹریک کرتی ہیں تو آج آپ اس وڈیو آگے دیکھتے رہیے آج میں ڈیٹیل کے ساتھ آئی ایم اے نمبر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کے دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کروائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یا کسی کے موبائل کو ٹریک کر سکتے ہیں تو بہت ساری یوٹیوبرز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ ویب سیٹ کی اوپر جائیں وہاں پہ جا کے آپ اس کا نمبر دیں یا کوئی بھی انڈرویڈ اپلیکیشن اس کو آپ پلے سٹور سے ڈاؤنلڈ کریں اس میں آپ اس پرسن کا نمبر دیں اس کے بعد آپ پیڑ سروسیز ہیں وہ آپ لیں اس کے بعد آپ کو کوئی سکرین شوٹ یہ وہ چیزیں بغیرہ مل سکتی ہیں تو یہ میں آپ کو ٹوٹلی بتا دوں یہ سارے لوگ جو ہیں فیک ہیں کچھ ہی ایک آدھ جو ہیں ان کو ان سیز کا پتہ ہے لیکن وہ بتاتے نہیں ڈیٹیل کے ساتھ تو آج آپ کو اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ایچ ان ایوریٹنگ ملنے والا ہے تو آپ لازمی دیکھئے گا اگر اتنا ہی آسان ہو یہ لوکیشن کو ٹریک کرنا تو یہ جو پولیس ہے ایف آئی اے سائبر کرائم ہے یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے لوگ کیا کریں انٹرنیٹ کے اوپر جائیں جاگے تھوڑی سی نالیج لیں اس کے بعد آپ کیا کریں آپ لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں کسی بھی پرسن کی اور جا کے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں لیکن ایسا بلکل نہیں ہوتا لوکیشن ٹریک ہوتی ہے لیکن اس کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہیں اگر آپ افیشنلی اس چیز کو پکپ کرتے ہیں تو آپ لوکیشن ٹریک کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ کے منہ میں یہ کوئیسن آرہا ہوگا کہ اگر یوٹیوبر سچ نہیں بول رہے تو یہ بندہ کیسے سچ بتائے گا اور یہ کیسے لوکیشن جو ہے وہ ٹریک کرنے کی انفرمیشن دے گا تو میں جس کہ آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دیکھ سکتا ہوں کہ پولیس کیسے لوکیشن ٹریک کرتے ہیں ان کے کیا میتھرڈ ہوتے ہیں کن فنکشنز کو کن سیلیولر کمیونکیشنز کو بھی use کر کے کسی کے بھی لوکیشن کو ہیزٹیز پوائنٹ کے اوپر وہ پن اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس میں نالج کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ نالج کے لیے ویڈیو ہے تاکہ آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر جا کے اپنا ٹائم رہایا نہ کریں آپ کو پلیسٹور کے اوپر جا کے اپلیکیشن کو بائے نہ کریں آپ کسی ویڈیو کے اوپر جا کے پیسی نہ پی کریں ہم نے یہ لوکیشن ٹریک کرنے ہیں تو یہ سب فضول ہے بیکار ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا پرچھے ساتھ اگر آپ اس چینل کے اوپر نیو ہیں آپ لائک کریں شیئر کریں یا سبسکرائب کریں اسے میرے فرق نہیں پڑتا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا نیچ ویڈیو کے لیے بٹ آج کے اس ٹوپک میں ہم آگے بڑھیں اس کے لیو فرینڈز میں اپنا تھوڑا انٹرو دے دوں جو کہ نیو سبسکرائبرز مجھے دیکھ رہے ہیں میں ہیکنگ ایکسپوز ریویوز انبوکسنگ ویڈیوز بناتا ہوں سائن سائن ٹکنالوجیز کے لیٹر میرے چینل کا ٹاپک ہے آپ میرے ڈیفرنٹ ویڈیوز کا وزٹ کر سکتے ہیں ہیکنگ گیجٹس کے لیٹر ہیکنگ کے لیٹر وڈسائپ ہیکنگ کے لیٹر بہت ہی اچھی ویڈیوز میں دے چکا ہوں آپ جیسے لوگوں کو اگر آپ کو اس جیسی ویڈیوز چاہئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لازم سبسکرائب کریں بیل آئیکر کو پیس کر دیں تاکہ لیٹرس ٹکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز آپ تک بہت آنے طریقے سے پہنچ سکیں تو فرنڈز اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف تو فرسٹ لیے ہم یہ چیز کو جان لیتے ہیں کہ آئی ایم 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 نمبر ہوتا گیا ہے آئی ایم ایم نمبر ایک پہچان ہوتی ہے جو کہ آپ کے موبائل کی ہو سکتی ہے آپ کے کوئی بھی ایسی ڈیوائز کی ہو سکتی ہے جو کہ انٹرنیٹ سے کننیکٹڈ ہوسکے کرسکے ہیں وہ آپ کا ٹیبلٹ ہو سکتا ہے آپ کا پی سی ہوسکتا ہے کیسے کے لابttے آپ کو مبائل ہو سکتا ہے یا آپ کا کوئی بھی ایسی ڈیوائز جوکے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ یا کنیکٹیوٹی رکھتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں آئی ایم ایم یہ آپ کو مل سکتا ہے آپ کے موبائل کی بیک سائڈ پہ یا آپ کو مل سکتا ہے باکس کے اوپر یہ آپ کو مل سکتا ہے موبائل کے اندر اس کا شارٹ کونٹ ہوتا ہے سٹار ہیش زیرو سکس ہیش آپ یہ اگر ڈائل کرتے ہیں تو آپ کا آئی ایم یہ نمبر آپ کے موبائل کے ڈسپے کے اوپر آ جائے گا تو سمپلی پلیس کیا کرتی ہیں جب بھی کوئی پرسن جاتا ہے کہ میرا موبائل گم گیا یہ چوری ہو گیا تو وہ کیا کرتی ہیں آئی ایم یہ نمبر نوٹ کر لیتی اپنے پاس اور پھر کیا کرتی ہیں وہ جتنی بھی موبائل یا ٹیلی کون کمپنیز ہیں ان کو اوپر نمبر سینڈ کر دیتی اور کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی پرسن اس کی اوپر کوئی بھی سم ایکٹیویٹ کرے تو آپ ہم کو ایک میسیج بھی دیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی اوپر ایک الیٹ میسیج جو ہے وہ ایکٹیو کر دیتے ہیں جب بھی اس موبائل کے اوپر کوئی بھی نیو سم لگاتا ہے تو اس سم کا نیم یہ وہ اوپر آل ڈیٹیل وہ اس کمپنی کے پاس آتی ہے وہ کمپنی آٹومیٹکلی اس چیز کو بھی دیتی پولیس کے پاس تو پولیس کیا کرتی ہے ٹریکن سسٹم کے ساتھ آئی ای 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 نمبر کو ٹریک کر لیتے ہیں افر ایج ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو جو ایک پرسن ہے جس نے موبائل چوری کیا ہے وہ کیا کرتا ہے جب بھی کوئی سم لگاتا ہے تو سم کا جو نیٹورک ہے چاہیے وہ جیز ہے وارد ہے اگر انڈیا میں یہ چیز ہو رہی ہے تو انڈیا میں ان کی اپنی جو ہے وہ برانچیز ہوتی ہیں جو کہ ان کے ٹیلی کے ممیونکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اے اٹال ہو جاتا ہے وارڈ آفونز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیفرنٹس ان کی جو ہے وہ سم کمپنیز ہیں تو یہ چیز جو ہے جب وہ پرسن کرتا ہے سم رکھاتا ہے اس موبائل میں جس کا آئی ای 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 نمبر آل ریڈی پولیس نے سمیٹ کروا دی ہے اس کمپنی کو ٹھیک ہے جتنی بھی کمپنیز ہیں جس کمپنی کے سیم پہ ہوگی اس کمپنی کو جائے گا میسیج اور وہ میسیج آٹو چلا جائے گا پولیس کے پاہ پولیس کی اگر لے گی اس پرسن کو پکڑ لے گی جاگے ایز ایٹیز پن پوائنٹ لوکیشن پہ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کیسے ایز ایٹیز پوائنٹ کی اوپر ٹریک کر سکتی ہے اس پرسن کو اب دیکھیں وہ بتا دیتے ہیں کہ وہ جی فیصلہ بار یا لاہور کراچی کہیں پہ وہ پرسن اویلیبل ہے اس سیٹی میں ہے تو سیٹی میں بہت سارے وہ دکانے ہو سکتی ہیں مہلے ہو سکتے ہیں گلیاں ہو سکتے ہیں وہ کہاں پہ ہوں گا تو ایز ایٹیز پن پوائنٹ لوکیشن کے بارے میں پولیس کو کیسے پتا چلتا ہے ایک منٹ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو یہاں لائک کرو اور وہ جو ریڈ بٹن ازر آر اس کو سبسکرائب کرو تاکہ ایسی ہی ویڈیوز آپ تک ہیڈیلی پہنچ سکیں تو پولیس کیسے ٹریک کرتی ہے اس پرسن کو ایز ایٹیز پن پوائنٹ لوکیشن کے اوپر تو پولیس کیا کرتی ہے وہ چیک کرتی ہے کہ سیلیولر کے اوپر سیگنلز کی رینج کتنی ہے اب دیکھیں ایک ٹاور ہے وہ لگا ہو آیا سیٹی کی ایک حصے میں دوسرا ٹاور سیٹی کے دوسرے سیمی تو پولیس کیا کرتی ہے وہ چیک کرتی ہے کہ یہ تینوں ٹاور کی رینج میں وہ پرسن آرہا ہے تو ان تینوں ٹاور جو ہیں ان کی آپس میں کتنی دوری ہے اس پرسن کے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی دو ٹاور کے ساتھ دوری جو ہے وہ اتنی آرہی اس کے ساتھ اتنی آرہی تو وہ سمجھ آتے ہیں کہ یہ بندہ اس محلے کی رینج میں ہے تو پھر کیا کرتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر وہ رینگ ٹیون ہوتی ہے یا آپ کی قسمت اچھی ہوتی ہے تو آپ کو وہ مبائل کو پولیس مابس دلا دیتی ہے تو ایسے فرینڈز فائنڈ آٹ کرتی ہے پولیس کسی بھی پرسن کو ویدائیہ میں یہ نمبر بھی تھو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو بھی اچھی لگی تو چینل کو سبسکر کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے ورڈس ایپ اور فیس بک فرینڈز کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھے گا تینکی پہ ورڈس